احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اس چینل کی طرف سے تمام شکری نظرات کو اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب دوستہ اب آپ خید کر یہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے اگز و امان میں رکھیں سب کو عزت صحت والی ذمہیت آف فرمائے آمین بھیروں دعاوں کے ساتھ آئیے آج کی اپنی اس نئی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی دوستو آج ہم کراچی کی جس ماہ ناز چھت پر موجود ہیں آج ان سے بڑے مشکل سے بڑے ٹائم کے بعد مصوفیت میں ٹائم لے سکے ملاقات کا شرح فاصل ہوا تو آج ہم جن ستات کی چھت پر موجود ہیں ان کا سب سے پہلے تو ماشاءاللہ کراچی میں ایسا سیٹ اپ ہی دیکھنے کو نہیں ملا جیسا ماشاءاللہ وی ای پی سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ جو ہے ان کا سارا فلائنگ کا جو سیٹ اپ ہے اڑھانے والے کبوتر ہیں یہاں پہ سب بچے بٹھے بٹھیاں سب جوان یہاں سے یہ اڑاتے ہیں کبوتروں کا شوک کرتے ہیں یہاں سے یہ اپنا جو بازی بازی جو کپ اڑتے ہیں وہ سب اسی سیٹ اپ سے اڑتے ہیں یہ دیکھیں اندر بھی آپ کو کبوتر نظر آئیں گے یہ انہوں نے باہر بھی چھوڑے ہیں کبوتر اوپر بھی کچھ پیٹھے ہیں اوپر بھی ہیں کچھ ماشاءاللہ تو یہ ان کا سیٹ اپ ہے فلائنگ پیجنگ کا جہاں سے یہ کبوتر ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ کہ سیٹ اپ بھی ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا بہت بھی آئی تھی بہت ہی زیادہ چھتکا بھی ان کا اچھا اور مزیدار ہے یہ دیکھیں ان کا یہ ایک سیٹ اپ ہے جہاں سے یہ یہاں سے ان کی بریڈنگ والے جو جھوڑے ہیں جھوڑوں والا شوک ہیں وہ یہاں پہ یہاں سے یہ بریڈر کبوتروں کا شوک کرتے ہیں جو ان کے سب جھوڑے پیر لگے ہیں وہ یہاں پہ رکھے ہیں اور وہ سامنے ہیں ایک جال ہے یہاں پہ بھی انہوں نے الگ سے جوان نار اور مادہ چھوڑے ہیں تو یہ ان کا سارا چھتکا بھی ہوا ہے دیکھیں ایک کراچی میں ہیں گلستان جہور میں گلستان جہور میں ہے ان کی چھت یہ ان کی چھت کا منظر ہے ماشاءاللہ خوبصورت ویو ہے تو آپ سب دوست عباب سے یہ گزارش ہے ایز یوزر پہلے کی طرح کہ سب سے پہلے جو دوست عباب ہمارے اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکر کر لیں اور بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر فریش ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں جی دوستو دوستو آئیے اب یہ ان کا نیچے جانے کا رستہ ہے تاجی سے آپ کی بات کرواتے ہیں ملوکات کرواتے ہیں سب سے پہلے تو ستاجی کا تعرف کرواتا چلوں کہ یہ پاکستان آل ستائنگیس ایسویشن کے ممبر ہیں اور انہوں نے دو ہزار گیارہ اور بارہ میں دو ہزار گیارہ اور بارہ میں بہت اچھی پرفارمز بہت اچھا ریکارڈ قائم کیا میں آپ کو ساتھ نہ لے ویسے جوڑوں کو کا شوق کروائیں گے لیکن ان کی سیٹ اپ جو مجھے ماشاءاللہ بہت پسند آیا یہ بھی آپ دیکھیں تو انشاءاللہ تفصیل سے دکھائیں گے بارہ لابی آپ کو ساتھ کے بارے میں تھوڑا انٹرو ہو جائے کہ ساتھ جی نے گیارہ اور بارہ میں ابودابی کپ کراچی میں اڑتا ہے ابودابی کپ ایک اس کپ میں ابودابی کپ میں ساتھ جی نے بہت اچھا ریکارڈ کیا بہت ہی اچھا ملتے فرس پوزیشن آئی ابودابی کپ میں اور انہوں نے اپنی پارٹی کے پارٹی سے انہوں نے مہم سے کپ پڑھایا تھا اور بہت اچھی پارگز دی اور ابھی بھی ماشاءاللہ ہر سیزن اڑا رہے ہیں ہر سیزن میں اچھی پوزیشن لیتے ہیں بہت اچھے اخلاق کے مالک بہت اچھی طبیعت کے مالک ساتھ ہیں ان سے بات کرنے گا آپ کو بھی مزا آئے گا مجھے بھی مزا آیا ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے گی امید ہے آج کی بہت ایک ویڈیو پسند آئے اور لائک اس کو سبسائد کیجئے گا تو آئیے اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے آج کے جو فیمیس استاد ہیں کراچی کے جناب استاد آریف علیخ خان صاحب سے اسلام علیکم استاد جی کیسے ہیں استاد جی آپ کریہ سے ٹھیک ہے تو بیر سے ٹھیک ہے آپ کی خورت سنائے شوک کی سنائے آپ استاد جی شوک آپ کا کیسا جا رہے ہیں شوک اللہ کے شکر ہے اچھا چل رہا ہے جس تو وہ کراچی کی مہینی ہوگی ہے تو جتنی بھی دنیا میں شوک ہیں واحد ایسے شوک ہے اس میں آپ اپنے گھر کے اندر شوک تو بہترین کر رہے ہوتے ہیں اور مخالف اچھا ملے تو بہت اچھی بات ہے اگر مخالف نہیں بھی ہے تو آپ اپنے گھر میں اپنا شوک بہت اچھی طرح پورا کر لے ایسا ہی ہے استاد جی نہیں میں ماشاءاللہ اپنے ویورز کو بھی بتایا کہ کراچی میں میں کافی چتوں پر جا چکا ہوں لیکن جو ماشاءاللہ آپ نے سیٹ اپ اور سیٹ اپ اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا بہت ہی اچھا سیٹ اپ بہت اچھے پرندوں کے ساتھ تو ماشاءاللہ آنے کا یہاں پہ بیٹھنے کا آپ سے ملاقات کرنے کا مدھا آیا تو اور سنائے آپ یہ میں نے اپنے ویورز کو بتایا لیکن تھوڑی آپ بھی ڈیٹیل میں بتائیں کہ ساتھ جی آپ اپنے اس شوق سے کتنے ہیں کس حد تک مطمئن ہیں اور مطلب لیکن الحمدللہ میں اپنے شوق سے کیونکہ مجھے اس شوق کے علاوہ کوئی اور دوسرا شوق ہے نہیں میں اللہ کے شکر ہے بہت مطمئن ہوں اچھے دوستے ہیں اچھے دوستوں کے ساتھ روابط ہیں بہت اچھے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہماری ساتھ بی بیچارے بہت اچھے ہیں اچھے سیار ہیں اور اس کے اندر اس کے اندر کیا ہر چیز میں یہی ہے کہ لوگ کتنے سنسیر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنے شوق کے ساتھ اصل چیز یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سنسیر ہو جو کہ لوگ کم ہیں ہیں لیکن کم ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے شوق کے ساتھ بھی سنسیر نہیں ہیں کچھ لوگ کو کیونکہ دیکھیں جب لوگ اگر سنسیر ہو ہوتا ہے جو کہ شوق کو بڑھائے شوقینوں کو سمجھ لیں کہ حوصلہ افضائی کریں نہ کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے جو حوصلہ افضائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ شوقین ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ میں جس طرح سے میرے اندر بہت کوئی آنا پرستی ہے کہ میں چاہوں کہ بھئی میں ہی آگے نظر آؤں ہوں ہر ایک کو اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی سے جیت نہیں سکتا بالکل جیت نہیں سکتا یہاں تک کہوں گا تو میں اس کو کسی نہ کسی طرح ڈیمیج کروں اس کی حوصلہ شک نہیں کروں تاکہ میں شوق سے باہر ہو جائے تو ایسے شوقینوں کا میں شوقین سمجھتا نہیں بچہ بلکل آپ نے صحیح بولا افضائی یہ ماشاء اللہ جو آپ نے باتیں کی اصل میں ہمارا یہ کبوتر بازی کا جو شوق ہے یہ خراب ہی اسی وجہ سے ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہیں ایسے شوقین اترات ہیں کہ جو اس شوق سے چلے گئے ہیں شوق کو چھوڑ گئے ہیں یہی حالات کی وجہ سے حالات دیکھ کے کہ جب آپ کا کبوتر اٹھتا ہے اچھا جو ایک نامی نیٹ استاد ہے اس کو تو حاضر صاحب سے لوگ آگے کر دیتے ہیں لیکن جو بچارہ ایک اچھا شوق کا رہا ہے محنت کا رہا ہے سب کچھ کا رہا ہے اور اچھی پرفارمز دینے کے بعد اس کو کسی نمبروں میں نہیں آیا دیا جاتا تو وہ اگلے سال رسارٹ ہو کے شوق ہی چھوڑ دیتا ہے بلکل ایسے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بلکل آپ کی ہنڈڈ پرسنٹ سے ہی ہے تو یہ ہے کہ استاد جی آپ تھوڑا اپنا انٹرو اس طرح بتائیں کہ مطلب آپ کو یہ کتنے عرصے سے کتنی عمر میں اور کتنے ٹائم سے یہ شوق میں آپ کو بتاؤں مجھے تو یہ بچپن سے ہے میں چھوٹا سا تھا بہت چھوٹا سا جب سے مجھے شوق ہے اور میرے سمجھلیں چچا اور میرے والد گھر کی حد تک رکھتے تھے تو جب سے ہی مجھے شوق ہے اور اس شوق کے علاوہ مجھے دوسرا بھی شوق نہیں ہے بچپن سے ہے مجھے تو ابھی جس طرح میں نے اپنی آپ کو سارا سائٹ اپ یہ دفع دکھایا استاد جی یہ میں بتاتے چلوں ویورس کو کہ یہ نیچے سے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ان کا سارا فلائنگ کا سائٹ اپ ہے یہاں سے یہ کبوتر آپ کو اپنا شوق کرتے ہیں تو استاد جی میں نے وہ آپ کو دکھانا ان کے دکھانا تھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے آپ کتنی دفعہ شوق کر چکے ہیں یا کیا ہے یا نہیں کیا یا نیا سائٹ اپ ہے میں آپ کو بتاؤں میں یہاں سے شروع میں یہاں سے کرتا تھا جب میں نے تقریباً میں نے نائنٹی پری سے یہاں سے شوق کیا اور میں تقریباً آٹھ سال تک یہاں پر شوق کرتا تھا آٹھ سال کے بعد اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ میں نے دو ازاد شیر کے اندر جا کے شیر شاہ کے اندر ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا تھا گاومنٹس کا تو فیکٹری ڈی فیکٹری کے اوپر سے میں نے میں نے رکھے کبھلتا تھا ظاہر زیادہ ٹائم وہاں پر گزرتا تھا یا تو آفس ہوتا تھا یا آفس سے میں ادھر آجاتا تھا تو وہاں پر میں نے کافی شوق کیا دس بارہ سال تک پھر اس کے بعد میں اتفاق سے ایسا ہوا کہ چار سال پہلے میں نے وہ جگہ پانچ سال پہلے میں نے بیج دی تو وہاں سے بیج کا پھر میں سائٹ میں آ گیا آجاتا اس طرح سے چار پانچ سال سے میرا شوق ڈسٹب رہا ہے تو میں کبھی جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا دوسری جگہ سے اب وہاں سے میں نے ختم کر کے آپ گھر پہ لے آیا اوپرے آجاتا تو اس طرح سے ہے کہ چار پانچ سال سے میرا شوق چاپی چار سال شوق میں آپ اجرت ہی رہی ہیں چار سال سے تقریبا ایسا ہی ہو جائے تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں چلے آپ سادھی آپ سے تھوڑا سوڑا اگر پہم لیں گے آپ اپنے کو اچھے جو آپ کو پسند ہیں کبوتر جنہوں نے آپ کے کبوتروں میں جیسے آپ بتا رہے ہیں دوہزار گیارہ اور بارہ دوہزار گیارہ اور بارہ وہ بھی آپ کنفرم کر دیں ہمارے بیوزار آپ نے ابودابی کب کھیلا تھا جی ابودابی دیکھیں میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کراچی کے اندر اس سے پہلے جہا اصل میں ایک ٹرینڈ چینج ہوا کابلی کیونکہ لوگ پٹی والے اور پٹی والے کراس اڑھانے لگے تھے تو لوگوں نے سب نے ختم کر دی اور ختم کر کے پٹی والے ہی اڑھانے لگے تو پٹی والے ہی اڑھانے لگے تو اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ ایک فیصلہ ایک ایسا آیا کہ اس کے بعد سے بولا بھئی اوپن کر دیا کہ جو چائے اڑھائے پھر لوگوں نے پٹی والے اڑھانے شروع کر دی تو ہم بھی ان میں تھے شامل تھے ہم نے پٹی والے اڑھانے شروع کر دی اور کافی عرصے تک اڑھاتے رہے پھر اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ بخی صاحب آئے ہمارے پاس اور انہوں نے نے کہا کہ آپ مقابلیوں میں شوق کریں ہم نے کہ ہم کیا شوق کریں آپ کے ساتھ یہاں پر تو ایسا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے جو پٹی والے اڑھاتے ہیں آپ کے ساتھ اور پٹی والے کروس اڑھاتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ اب کوئی آسانی ہوگا اور لوگ قابلی اڑھائیں اور آپ بھی دیفنس کلب میں قابلی اڑھتے تھے لیکن وہ محدود حد تک اڑھتے دیفنس کلب کے اندر تو یہ ابودابی پورے کراچی کے اندر سے انہوں نے اچھی چھتیں لی جس پورے کراچی جو بہترین جو چھتیں جو اچھے اڑھانے والے سب ہی نے شرکت کی اس اندر تو پھر کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ ان سے کچھ ڈیفرینس بڑھ گئے اور فاصلے بڑھ گئے اور اس طرح سے تھوڑا دور ہو گئے پھر بارال یہ کہ شوق کرتے رہے الہمدلللہ کراچی کے اندر یہ کہ آن آف کبوتر اچھے برے اڑتے رہے جی چلے تو خواہش ہوتی ہے کہ جس کی چھت پہ جائیں ان کے مہین کبوتر اچھے کبوتر کیونکہ ایک ویڈیو دیکھنا لوگوں سے متعارف ہونا وہ تو ضروری ہے لیکن جب آپ کبوتر دکھاتے ہیں تو کئی ایسے شکی نظرات ہوتے ہیں کہ ان کے دیکھنے میں بھی ان کو بڑا کچھ سیکھنے کو مل جائے